موسیقی اسلام علیکم ویورز ڈراما سیریل رمز عشق کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ رائعان کے بہت سمجھانے کے باوجود روشنی رائعان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور رائعان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ رانیہ سے شادی کر لے رائعان شادی کے آخری وقت تک روشنی کو مناتا ہی رہ جاتا ہے کہ اب بھی وقت ہے میرا ساتھ دو میں سب کے سامنے تمہیں اپنانے کا اعلان کرتا ہوں مگر روشنی خود ہی اپنے چاہت کو قربان کرنے پر دلی ہوئی ہے شادی کی رات بھی رائعان روشنی کے پاس آتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر روشنی رائعان سے کہتی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے یہاں سے چلے جائیں کوئی یہاں آ جائے گا اور ویسے بھی بہت مہمان آئے ہوئے ہیں رائعان پھر سے روشنی کے ہاتھوں میں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اسے احساس دلانا چاہتا ہے کہ وہ صرف اسے چاہتا ہے مگر روشنی نہ جانے کیوں سمجھنا نہیں چاہتی رائعان آنکھوں میں آنسو لیے کہتا ہے بہت جلدی ہے نا تمہیں مجھ سے جدا ہونے کی روشنی کو چاہیے تھا کہ رائعان کی خوشی کی خاطر ہی مان جاتی مگر وہ اسے رانیا سے نکاح کرنے پر ہی ڈٹی رہتی ہے رائعان روشنی سے کہتا ہے نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر رائعان ناراض ہو کر سٹیج پر چلا جاتا ہے دوسری طرح بڑے اببار رحمت ملازمہ کو بلا کر کہتے ہیں کہ ہم تو اڑتی چڑیا کے بھی پر گن لیتے ہیں تم کیا سمجھتی تھی کہ ہمیں پتا نہیں چلے گا کیونکہ بڑے اببار جان جان چکے تھے کہ عمر پاکستان واپس آ چکا ہے اور اپنی ماں سے بھی بات کرتا ہے بڑے اببار رحمت سے کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے کہہ دینا کہ حویلی کی طرف آنے کی جرت بھی نہ کرے مگر آپ دیکھیں گے کہ رائعان اور رانیہ کی شادی کے کی رات عمر گفٹ لیے پہنچ جاتا ہے سب عمر کو دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں روشنی بھی یک دم پریشان ہو جاتی ہے جبکہ رانیہ خوش دکھائی دیتی ہے کیونکہ وہ تو چاہتی ہے کہ روشنی جلد سے جلد حویلی سے چلی جائے اور رائعان تو عمر کو دیکھ کر حیرت سے کھڑا ہو جاتا ہے عمر کیوں واپس آیا جبکہ بڑے بڑے اببہ نے اسے وان بھی کیا تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر جان چکا ہے کہ روشنی اور رائعان نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں روشنی کو طلاق دے چکا ہوں اور رائعان جب رائعان سے شادی کر رہا ہے تو عمر سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ رائعان روشنی ایک نہیں ہونا چاہتے اور نہ ہی کسی اور کو پتا ہے کہ میں روشنی کو طلاق دے چکا ہوں اور عمر یہ بھی جان چکا ہے کہ بڑے اببہ نے روشنی کو آدھی جائدات کا وارث بنا دیا ہے تو عمر نے سوچا ہوگا کہ جب کسی کو پتا ہی نہیں ہے تو روشنی کا شوہر ہونے کا فائدہ تو اٹھاؤں اٹھا ہی سکتا ہوں ظاہر ہے کوئی مجھے جان سے تو نہیں مارے گا روشنی کی وجہ سے معاف کر ہی دیا جائے گا مگر اب کیا ہوگا کیا رایان اب بھی نکاح کرے گا رانیہ سے ہمارے خیال میں تو یہی صحیح موقع ہے رایان کو سب کو سچ بتانے کا کہ روشنی عمر کی بیوی نہیں رہی آپ کے خیال میں کیا رایان اب بھی سب کے سامنے اپنے اور روشنی کے نکاح اور عمر کے روشنی کو طلاق دینے کے بارے میں بتا پائے گا پلیس کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اجھاہ کمینٹ دیکھے کر ضرور کریں ہماری لیٹس اپ ڈیورز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں شکریہ